اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے جیسا کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی چیز سکون ہے قرار ہے چین ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے سکون قرار اور چین نہ مال میں رکھا ہے نہ دولت میں رکھا ہے نہ دنیا کے ساری چیزوں میں رکھا ہے نہ مہنگے سے مہنگی کار میں رکھا ہے نہ بڑے سے بڑے بنگلے میں رکھا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے سکون چین اور قرار کہاں پر رکھا ہے اس لیے آج کا قصہ آپ کو سننا چاہیے اگر آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ اللہ نے سکون کہاں رکھا ہے اور ہم کو سکون کہاں ملے گا اور یہ بالکل ایک ریل انٹرویو جو میں نے دیکھا وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں انٹرویو یہ تھا ایک بہت بڑے کروڑپتی ملینئر اور بلینئر کا انٹرویو تھا جس میں اناؤنسر نے اس ملینئر اور بلینئر شخص سے اس مالدار آدمی سے چند سوال کیے سب سے پہلا سوال جو اناؤنسر نے کیا وہ یہ تھا کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ خوشی اور سب سے زیادہ سکون کہاں محسوس ہوا اور کس چیز میں محسوس ہوا تو وہ کروڑپتی شخص وہ جو ملینئر اور بلینئر تھا اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں خوشیوں کے لیے چار مرحلے اور چار پڑاؤ سے گزرا ہوں اور آخیر میں جا کر مجھے حقیقی خوشی حقیقی سکون کا مطلب سمجھ میں آیا سب سے پہلا مرحلہ اور سب سے پہلا پڑاؤ تھا مال، اسباب اور پیسہ جمع کرنے کا میں نے خوب پیسہ جمع کیا خوب بینک بیلنس کیا ملینئر اور بلینئر بن گیا کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ سکون اور قرار اور چین پیسوں میں ہیں اس لیے میں نے خوب پیسہ کمایا لیکن اس مرحلے میں اس پڑاؤ میں مجھے وہ خوشی نہیں ملی وہ مجھے سکون نہیں ملا جو مجھے مطلوب تھا جو مجھے چاہیے تھا پھر دوسرا مرحلہ دوسرا پڑاؤ آیا قیمتی سامان اور قیمتی اشیاء جمع کرنے کا مہنگی مہنگی کاریں میں نے لی مہنگے مہنگے موبائل مہنگے مہنگے لیکٹوپ میں نے خریدے اچھا بنگلہ بنایا کئی ہوتیلز بنائی لیکن اس پڑاؤ میں بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس چیز کا اثر بھی وقتی اور ٹیمپراری ہے قیمتی چیزوں کی چمک دمک زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہتی پھر تیسرا مرحلہ اور پڑاؤ آیا بڑے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے کا مجھے لگا اس میں سکون ملے گا جیسے فوٹبال ٹیم خریدنا کرکٹ ٹیم خریدنا اور بڑے بڑے ریزارڈ خریدنا لیکن اس پڑاؤ میں بھی میں نے سب کچھ خریدا لیکن اس پڑاؤ میں بھی آ کر مجھے وہ خوشی نہیں ملی جو میں سوچتا تھا جو میرا تصور تھا پھر چوتھی مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کچھ معذور اور اپاہید بچوں کے لیے ویل چیرز خریدنے ہیں اور آپ اس میں حصہ لیں ان کی مدد کریں میں نے دوست کی بات پر فوراں ویل چیرز خریدے لیکن میرے دوست کا یہ اسرار تھا اور وہ زد کر رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ جا کر اپنے ہاتھوں سے وہ ویل چیرز ان بچوں کے حوالے کروں میں تیار ہو گیا میں اس کے ساتھ گیا وہاں میں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کرسیاں وہ ویل چیرز دی میں نے ان بچوں کے چہروں پر ایک عجیب چمک دیکھی ایک عجیب خوشی دیکھی میں نے دیکھا کہ وہ سب کرسیوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور جی بھر کے مزے کر رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پکنک سپارٹ پر آئے ہوئے ہیں لیکن مجھے حقیقی خوشی کا احساس تب ہوا جب میں وہاں سے جانے لگا اور ان بچوں میں سے ایک اپاہیج اور معذور بچے نے میرے پیر پکڑ لیے میں نے نرمی کے ساتھ اپنے پیر چھڑانے کی کوشش کی لیکن وہ بچہ میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتا رہا اور میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑا رہا میں نے جھک کر اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کو کچھ اور چاہیے تو اس بچے نے جو جواب دیا اس نے نہ صرف مجھے حقیقی خوشی سے روشناس کرایا حقیقی سکون اور حقیقی قرار اور حقیقی چین سے ملایا بلکہ میری زندگی پوری طرح بدل کے رکھ دیا اس بچے نے مجھ سے کہا انکل میں آپ کے چہرے کے نقش و نگار کو اپنے ذہن میں بٹانا چاہتا ہوں آپ کا فوٹو اپنے دماغ میں بٹانا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت میں جب آپ سے ملوں تو آپ کو پہچان سکو اور ایک بار اپنے رب کے سامنے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کر سکو ہائے 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 تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں وہ مالدار کہتا ہے کہ مجھے حقیقی سکون کہاں ملتا ہے تب پتا چلا اللہ ہم سب کو مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں سکون چاہتا ہوں کیا کروں تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ جو تیرا جملہ ہے نا میں سکون چاہتا ہوں اس میں سے میں نکال دے اس میں سے گھمن اور تقبر جھلکتا ہے اور جو آخیر میں چاہتا ہوں یہ بھی نکال دے کیونکہ اس میں صرف تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہے جب یہ دونوں نکل جائیں گے تو تیرے پاس صرف سکون بچ جائے گا اگر آپ کو بھی سکون چاہیے چین چاہیے قرار چاہیے جو سب سے بڑی دولت ہے تو آپ کو غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرنی پڑے گی اور یاد رکھیں جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو تین باتیں یاد رکھو جو مدد آپ کر رہے ہو وہ آپ کا نہیں ہے جو پیسہ آپ دے رہے ہو یا جو چیزیں آپ دے رہے ہو وہ آپ کا نہیں ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اسی میں سے آپ دے رہے ہو نمبر دو آپ اللہ کے لیے اس کی مدد کر رہے ہو نہ کہ اس کے لیے نمبر تین اور آپ جو مدد کر رہے ہو اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ کئی گناہ بڑھ کر آپ کو وہ لوٹا دیا جاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آخر میں صرف ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں آج کے ویڈیو کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ عبادت آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں کسی غریب ضرورت مند کی مدد آپ کو پہنچا سکتی ہے مجھے امید ہے کہ میرے قصے سنانے کا جو مقصد تھا جو انٹرویو سنانے کا مقصد تھا وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ